ایک دن پاک نبی مسجدش خطاب فرما رہا ہے اہدے مجمع اہدے بلا تشبیح پاک نبی پچھے انماری ویچ قرآن اوہ تو حسین آئے قرآن دیو تے سوار ہو گئے ایک بابا اٹھ گیا بابا بابا کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ کیا ہو گیا موڑ کے دیکھو موڑ کے دیکھو مولا فرمایا بجھے دیکھنے کے لیے موڑنا نہیں مڑتا مولا فرمایا کیوں ہے بابا جی کیوں ہے جی انہوں نے کہا نیچے قرآن اوپر حسین فرمایا نیچے ہدایت ہے اوپر جراغ ہے نیچے والا بولتا نہیں ہے اوپر والا نیزے پہ بھی بولے گا نارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک زاکر صاحب ایک مجلس میں بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آگے سے اب اکرام بیٹھے تھے پیچھے علماری میں قرآن پڑا تھا سبحان اللہ پہلی تو میری گزارش ہے اگر کسی ساتھی کو اس کا شیعہ ماخذ میں سے شیعہ کتب میں سے اگر اتھنٹک شیعہ کتب میں سے اس واقعے کی کوئی سند یا اس کی کوئی اتھنٹیسٹی ہو تو وہ ضرور بتائے تاکہ ہم بھی اس کی عربی پڑھ کے ذرا اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا مین واقعہ ہے اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے مجلس میں تو وہ پیچھے علماری لگی تھی اب سوال ہے کہ وہ علماری جو تھی وہ کیسے لگی تھی دیکھیں آنکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ممبر بنا انساریہ صحابیہ تھی ان کے بیٹے نے ممبر بنایا اور ان کے بیٹے کا نام مہمون تھا بعض روایتوں میں آتا ابراہیم تھا فت الباری میں یہ دونوں قول ہے تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام کیا تھا تو یہ جو علماری لگانے والے تھے ذرا ان کا نام اور وہ علماری ڈیزائن کر کے جنہوں نے بنا کے لگائی تھی پیچھے مسجد نبی کی کچھی دیوار میں علماری وہ لگائی تھی وہ ذرا ان کا نام ضرور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے پھر اس کے بات وہ کہتے ہیں باری کے اندر وہ علماری کے اندر قرآن پڑھا ہے قرآن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بک کی صورت میں اگر کوئی قرآن تھا تو یہ بھی ہمیں ضرور بتایا جائے کہ وہ اس کی جلدبندی کیسے ہوئی تھی یا وہ پورے کو لکھا کس نے تھا اور وہ کس طرح تھا سارا اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے وہ ہمارے علم میں ضرور اضافہ کیا جائے کہ وہ بک کی شکل میں قرآن بنا کے علماری میں رکھا کس نے تھا وہ بابا اٹھا اچھا یہ بابے کے لفظ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ یہ بابا کیا ہے یہ بھی پتا چلنا چاہیے انہوں نے کہا جی پیچھے ضرور مڑ کے دیکھیں تو اس حضور نے فرمایا کہ ہمیں پیچھے دیکھنے کے لئے مڑنا نہیں پڑتا یہ بات حق ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف کی نگاہ ان آیت فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور قرآن کے اوپر بیٹھ گئے نعوذ باللہ اور آگے سے جو مجمع ہے وہ کہہ رہا ہے واہ 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 کیا بات ہے مجمع داد دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کمال ہے بڑی بات آپ نے کر دی میرا سوال ہے آپ جو بھی ہیں جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے ذرا تھوڑا اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ کا چھوٹا بچہ چھ سات سال جس کی عمر ہو چار پانچ سال کا بچہ ہو وہ قرآن کریم کے اوپر بیٹھتا ہے اور کیا آپ بیٹھنے دیں گے اگر دیکھ بھی لیں آپ بیٹھنے دیں گے یعنی آپ کی تربیت یہ ہے اور آپ کا قرآن کریم کے بارے میں عدب ہے آپ اپنے بچے کو قرآن کے اوپر بیٹھنے نہیں دیکھتے تو اب وہ زاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام حسین بیٹھ گئے اور اسی ابھی وہ شیخ نے کہا پیچھے دیکھیں یا رسول اللہ تو وہ امام حسین قرآن پہ چڑ گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہدایت کے اوپر چراغ چڑ گیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی ان کا جی نیچے ہدایت ہے اور یہ چراغ ہے امام علی مقام قرآن پر بیٹھ جائیں اور حضور دیکھتے رہیں یہ کیا آپ اس کو گوارہ کرتے ہیں تو اگر نہیں کرتے ہیں ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اسائیت پر غور کریں سورة طوبہ کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو اللہ کو چھوڑ کے رب مان لیا جو انہوں نے کہہ دیا بس انہوں نے مان لیا کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ اللہ رسول کی توہین کر رہے ہیں یہ شان بیان کر رہے ہیں یہ اہلِ بیعت کی گستاخی بنتی ہے کوئی اقلی بات ہے یہ بلکل اقل سے آری توہینہ میں اس بات یہ ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کی متفقل ہے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا وہ لوگ آئیں گے اتخذو روسن جوحالن فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشواہ بنا لیں گے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا فافتہ ہو بغیر علم بغیر علم کے وہ فتوہ بازگیاں کریں گے وازن کریں گے تقریریں کریں گے جو بھی کریں گے فضلو گمراہ ہوں گے خود تو واضلو پیچھے لگنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان السمع والبسر والفوادہ کلو لائک کانانو مسعولا یہ تری آنکھیں یہ ترے کان یہ ترے دل قیامت کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھیں بند کر کے بیرہ ہو کے دل و دماغ کی کھٹکیاں بند کر کے اندو کی طرح مانتا رہا یا کچھ اکل سے بھی تو نے سوچا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر اس کی تفہیم عطا فرمائے